سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو کچھ بکریاں دکھا رہے ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل دوگلی نسل کی بکریاں ہیں یہ والی اور ان میں جو زیادہ تو بیڑے ہیں شیپس تو ویسے بکریاں بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بس چارہ نہ ہونے کے وجہ سے کافی مشکلات ہیں تو یہ بھی یہ دیکھیں آپ اوپر جا کے درختوں کو کھاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بیڑے ہیں نیچے چرائی کے لیے آئی ہیں وہ دیکھیں آپ کبھی وہ اپنا مو اوپر نہیں کریں گی کبھی ٹانگیں اوپر نہیں رکھیں گی کسی بھی درخت کے وہ نیچے سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بچاری نیچے سے کھا لیتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں چر رہی ہیں بیڑے ہیں اور بکریاں جو ہیں وہ تھوڑا سا اچھا ان کو چارہ چاہیے تو لیکن بکری کا فائدہ بھی زیادہ ہے اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں سال میں تو بیڑے جو ہوتی ہیں ان کے بچے بھی کم ہوتے ہیں اور دودھ ہوتا ہے ان کا بھی زیادہ لیکن وہ کسی کسی نسل کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ ان کے باس ساری دوگل نسل کی تھی اور تیاری نسل کی بکری تھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیمرہ اگر میرا آپ کو دکھائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بکریاں جتنی بھی ہیں ساری درختوں کے جمع ہوگئے ہیں یہ ہے ٹیڑی بکری یہ سفید کلر والی یہ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بس تھوڑی شرمیلی ہے میں جیسے اس کے قریب جاتا تھا تو یہ آگے کی طرف چل دیتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹیڑی بکری ہے سفید والی یہ جا رہی ہے تو یہ بھی اس کو پالنا میں بہت اچھا ہے اور یہ بھی کم خرچے کے اوپری یا اتنا زیادہ اچھا چاہ رہا ہے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتی اچھا چاہ رہی ہے یہ بھی بیڑوں کی طرح بچاری کھا لیتی ہے روکا مل جا سکا مل جا سبر کرتی ہے تو دوگری نسل کی بکرییں بھی ویسے تو پل جاتی ہیں لیکن جو بڑی بکری ہے اس کے لیے تھوڑا ہوتا ہے ونڈا اور اس کو تیمپریچر بھی ٹھیک دینا پڑتا ہے اگر تیمپریچر آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ بکری پھر آپ کو اس وجہ سے بھی پریشان کر سکتی ہے زیادہ سردی میں سردی زیادہ محسوس کرتی ہے وہ اوپر دیکھیں سامنے بکری کہاں پہ چڑھ کے وہ جا کے درختوں کو کھاتی ہے تو وہ جو ہے بکری وہ زیادہ تیمپریچر اس کو اچھا چاہیے سردی ہو تو سردی میں بھی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور گرمی میں بھی گرمی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اس کو مناسب جو ٹمپریچر ہے وہ دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں کتنی مشکل سے جا کے یہ پتے کھا رہی ہے اوپر سے بلکل یہ میں اگر دکھا سکوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اب مجھے دیکھ کے یہ نیچے آگئی ہے شاید شرما گئی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک بلیک بیوٹی یہ دیکھیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں یا کیکر کے درختوں یا بیری کے درختوں سب یہ کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ ساری جگہ خالے پڑی ہوئی ہیں بہت ہی کم جگہ جو ہے وہ آباد ہے یہاں پر فصل ہوتی ہے فصل بھی کتنی خاص نہیں ہوتی کیونکہ پانی کی جو قلت ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں دوگلی نسل اور ٹیڈی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نسل کی بکریوں ہیں یہ والی بکریوں ہمیں پالنا بہت آسان ہیں یہ بھی بھیڑوں کی طرح ہیں یہ دیکھیں ٹیڈی بکری ہمارے جو دوست ہیں وہ ٹیڈی بکری میں کچھ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کو سپیشل سائیڈ پر کروایا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ تھوڑی شرمیلی ہے لادلی ہے جیسے اس کے پاس جاتے تھے یہ تھوڑا سا آگے چل جاتی تھی کبھی دائیں مڑ جاتی ہے کبھی بائیں مڑ جاتی ہے تو یہ دیکھیں خالی جگہ سر آپ یہ گراؤنڈ دیکھیں خالی سر بے شمار اس طرح کے جو ہمارے کھیت ہیں کھلیان ہیں سر خالی پڑے ہوئے ہیں پانی جو ہے وہ ہے نہیں پینے کے لیے تو پینے کے لیے بہت زیادہ قلط ہو گئی ہے یہاں پہ لوگوں کو بہت دور سے جا کے لے کہنا پڑتا ہے تو جنوروں کے لیے بھی بہت مسئلہ ہے یہاں تو پھر کڑوا پانی پیتے ہیں یہاں پھر چھپڑ ہوتے ہیں لیک لکل لیک اس کا پانی پیتے ہیں اس میں گوبر پشاب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا گندہ پانی پینے کے وجہ سے جو جنور ہیں وہ گروتھ نہیں کرتا پانی تو مین کردار ادا کرتا ہے کسی بھی جاندار کی نشونما کے لیے تو اس لیے ان کو بھی پانی صاف ستھرا ملے تازہ ملے اور پھر جہاں کہ ان کو چارہ بھی اچھا ملے محول اچھا ملے تو پھر ظہری بات ہے گروتھ کرتا ہے جنور دودھ بھی بڑھاتا ہے گوشت بھی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنے فیس بک اور ویڈس اپ میں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت سکتا ہے